نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org n a i s u v a h. o r g السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مختی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے دعا کی اہمیت فضیلت اور مجلس سے اٹھنے کی دعا اور اس کی فضیلت سامعین گرامی بندے کا اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ احکاماتی الہی کی تکمیل کرنا خالقی کائنات کی حمد و ثنہ اور تعریف و بڑائی بیان کرنا اور اپنی محتاجی بے بسی و بے کسی کا اظہار و اقرار کرنا عبادت ہے اور اسی عبادت کا جوہر دعا قرار دے دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی یہ ہدایت موصول ہوئی فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا جو تم مانگتے ہو اور جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے متکبرانہ دروگردانی کریں گے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے میرے سامنے بڑائی کا اظہار کریں گے فرمایا ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا عزیزانی گرامی ایک دوسری جگہ ارشادی باری تعالی ہے اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو سورہ نساء آیت نمبر بتیس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئیں اور کہنے لگیں اے ہمارے پیارے نبی ہمیں بتا دیجئے ہمارے اللہ قریب ہیں تاکہ ہم ان سے سرگوشی کریں یا ہمارے پروردگار دور ہیں تاکہ ہم انہیں زور زور سے پکارتے رہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر جواب دیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا اے میرے محبوب اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو کہو فَإِنِّي قَرِيبُ میں ان کے قریب ہوں میں ان کے نزدیک ہوں یہاں تک کہ ان کے شہر رکزے بھی زیادہ قریب ہوں ان کے شہر رکزے بھی زیادہ قریب ہوں اجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي جب بھی مجھ سے مانگیں گے میں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں اسے قبول کرتا ہوں اور اس کی پکار کو میں پورا کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِي بُولِي انہیں چاہیے میری اطاعت کریں اور میری تعلیمات کو قبول کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لے آئے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے سورِ بقرہ آہت نمبر ایک سو چی آسی عزیزانی گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دعا عبادت کی جان ہے اور ایک روایت میں فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے ترمیزی شریف کی روایات ہیں اور ترمیزی شریف کی ایک اور روایت ہے آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے بشرت یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے یعنی اگر کسی گناہ کی دعا نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس دعا کو بعین ہی قبول فرما کر جو چیز اس نے اللہ سے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں اور اگر کبھی ایسا ہو کہ جو اس نے مانگا ہے اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کے ان دعاوں کو اس کے لئے محفوظ کر دیتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا تو اس میں جب یہ آدمی اپنے ان دعاوں کو دیکھے گا جو دنیا کے اندر اس کو اس کی قبولیت کی آثار نہیں دکھائے دیا گئے تھے تو یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور میری تمام دعاوں کا بدلہ آج کے دن مجھے سارا کے سارا دے دیا جاتا یہ بہت بڑی سعادت ہے لہذا ہمیں ہر وقت ہر پل ہر دم ہمیں اللہ رب العزت سے دعاوں کا احتمام کرنا چاہئے ایک اللہ رب العزت کا در ایسا ہے جہاں جتنی زیادہ دعائیں مانگو گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اپنی عنایت اور اپنی نوازشات کو وافر مقدار میں آپ کو عطا فرما دیتا ہے اللہ کے در کے علاوہ کسی در کے اوپر جائیں تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ مانگنے کے بعد وہ اکتا جاتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آدمی کی تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی تو دعاوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے وہ جسے چاہیں معاف کریں جسے چاہیں سزا دیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کا احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایسے مواقع جہاں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں ان مواقع کے اوپر ہمیں تو خصوصی طور پر دعائیں یاد کرنے چاہیے ان مواقع کے لیے اور پھر انہی موقع کے اوپر ان دعا کا احتمام بھی کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں جو اثر ہیں جو برکت ہیں جو قبولیت کے اس میں مواقع ہیں وہ میرا اور آپ کے الفاظ کے اندر اس درجے کے نہیں ہو سکتے تو ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ ہم تو ان دعا کا احتمام کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگی ہیں جیسے سونے سے پہلے دعا مانگی ہیں جاگنے کے بعد دعا مانگی ہیں کھانے کے لیے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دعا ہمیں سکائی گئی ہے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے دعا کی تعلیم ہے نکلتے ہوئے وہاں سے فراغت کے بعد ہمیں دعا کی تعلیم ہے کوئی چیز مل جائے تو خوشی کے اظہار کے لیے دعا کی تعلیم ہے اور اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو بھی دعا کی تعلیم ہے کہ اللہ تبارک وآلہ سے مانگتے رہو فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو تم وہ بھی اللہ سے مانگ لیا کرو کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی تمہارے لئے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اگرچہ چھوٹی سی چیزیں ہیں مگر ہے تو پریشانی کا باعث تو فرمائے اپنی پریشانیہ تم اللہ سے حل کرواؤ اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مواقع کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان اوقات کا بھی ہم احتمام کریں فرمائے تحجد کے وقت تلوعی فجر یا صبح صادق سے پہلے کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آکے آواز لگاتے ہیں فرماتے ہیں حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِنْ اَغْفِرُ لَا آیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اپنے گناہ معاف کروانے والا کوئی ہے تاکہ میں اس کی دعائیں قبول کرو تاکہ میں اس کے گناہ بخش دو آیا ہے کوئی مانگنے والا تاکہ میں اس کو اس کی ضرورت دے دوں آیا ہے کوئی حاجت من کہ میں اس کی حاجتیں پوری کرو اسی طرح فرمائے ہر فرض نماز کے بعد دعائے قبول ہوتی ہے تو اس میں بھی دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے فرمائے جمعہ کے دن ایک ایسی گڑی ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی دعا مانگے تو کبھی وہ رد نہ ہو اب وہ گڑی پورے دن میں کسی بھی وقت میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا دن دعائیں مانگنی چاہیے پھر اس گڑی کے مطالق جو اہل علم نے اپنے رائے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا دوسرے خطبے سے پہلے جو تولی دیر کے لئے وہ بیٹھتا ہے وقفہ کرتا ہے یہ ٹائم ہے اس دعا کی قبولیت کا اور جو ایک زیادہ اس سے قوی قول ہے وہ ہے جمعے کے دن اثر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ جو وقت ہیں اس میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں ان اوقات میں بھی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے آج میں آپ کو ایک دعا بتانے لگا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹا ہو جہاں بہت سی لغو اور بیکار باتیں ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا تو وہ شخص اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا واتوب الیک تو اس مجلس میں جو بھی غلطی ہوئی ہوگی اس کو بخش دیا جائے گا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو پا کہے ہم تیرے لئے مخصوص ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ایک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی